لونگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی ورکرز پر تشدد کا معاملہ طریقہ انصاف کا غیر قانونی تشدد میں ملوث افسران کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ شفقت محمود کی سربراہی میں پانچ شکنی کمیٹی قائم مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے جو لیاقت لیاقت اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اس کی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آج بھی کل پنجاد میں جو طریقہ انصاف نے لونگ مارچ کیا تھا اور اس دوران جو تشدد اور تاروینیاں ہوئی تھی اس دوران بڑی مقدار میں جو ہے وہ مقدمات اور سینکلوں نہیں بلکہ ہزاروں قصداد میں مقدمات اور گرفتاریاں ہوئی تھی تو اس پر ٹی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے اور اس کا مرکل سیکرٹی جنرل اصد امر نے بازاپتہ نوٹسکیشن جاری کر دیا ہے کمیٹی پنجاد میں طریقہ انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات جمع کرے گی کمیٹی طریقہ انصاف کے کارکنان کے خلاف غیر قانونی مجرمانہ کاروئیوں سے مرک کے وفصروں کی نشانتی بھی کرے گی اور آئین اور دسمول کی درجیوں ڈاکر طریقہ انصاف کے کارکنان کے خلاف انتقامی کروئی کرنے والے افسروں کو پکہرے میں لائے جائے گا مرکز سیکرٹی جنرل اصل امر کا کہنا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پچیس مہیں کو بھول گئے ہیں ہم پچیس مہیں بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی بھولے دیں گے تو میٹی تشکیل بھی جاری ہے جو جھوٹے پرچوں کو قانونی طریقے سے فارغ کروائے گی جی جی ٹھیک کے لیے ایکتاب کا شکریہ